سارا سارا دین کپڑے جو ہیں تاروں کے اوپر ایسے لٹکے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ جو خوشک نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین بہت ہی پریشان رہتی ہیں کہ بچوں نے بڑھوں نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں لیکن جو ہے بارشوں کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے یا پھر موسم خراب ہونے کی وجہ سے کپڑے جو ہے ڈرائی نہیں ہوتے ہیں اب آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی فرینڈز جس کی مدد سے آپ جو اپنی نارمل مشین کو آٹومیٹک کی طرح چلا سکتے ہیں without further discussion let's start our ویڈیو السلام علیکم کیسے ہیں آپ زمینہ ہوں ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کا اپنے فل واج کرنا ہے نارمل مشین کو آپ کس طریقے سے آٹومیٹک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں فرینڈز سب سے پہلی جو میری ٹیپیں بہت انفرمیٹیو ہیں ہمارے اس طرح کے جو ماسک ہوتے ہیں اکثروں کا ٹور جاتے ہیں ان کا یہاں پر میں ایک چھوٹا سا منی ارگنیزر بناؤں گی جس کی مدد سے جو آپ اپنا بہت بڑی ایسا کام لے سکتے ہیں اس کی مدد سے فرینڈز سب سے پہلے جو جس طریقے سے میں نے اس کو کٹنگ کیا اسی طریقے سے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرینڈز اسی میں ہی جو پلاسٹک لگی ہوتی اسی کی مدد سے آپ نے جو اس کو جو اوپر سے نوٹ لگانے اچھے طریقے سے نوٹ لگانے تاکہ یہ کھلے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی کہ آپ اس کا یوز کہا ہوں اور کیسے لے سکتے ہیں فرینڈز کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے واش روم میں ہینڈ سینٹائزر جو وہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرینڈز تو یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ایک چھوٹا سا ارگنائزر جو ہے بنا کے رکھ دینا ہے اس کے اندر آپ نے سابون رکھ دینا ہے فرینڈز اس کا جو ہے آپ آرام سے یوز لے سکتے ہیں جی جیسے ہی آپ واش روم اٹینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کا یوز بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں بس آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے یہاں پر میں ہاتھ دھو رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے اور میں اگر آپ اس کا ایک اور فائدہ بتاؤں تو اس میں سے جو پانی بھی آرام سے نیچے سے نکل جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا سابون بہت ہی لمبے عرصے کے لئے چل جائے گا یہ والی ٹ خاص کر ان لوگوں کے لئے جو کہ چشمہ لگاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ چشمہ لگاتے ہیں تو ایوپوریشن جو ہے چشمہ ایک اوپر میرر کے اوپر آ جائے تو یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اپنے چشمے کو تقریباً دس منٹ کے لئے آپ نے فریج میں رکھنا ہے اس سے جو ہے اس پر ایک جو ہے ٹھن کی لیئر جو ہے بن جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا چشمہ جو ہے اس میں جس میں بھی نشانات ہوں گے سکریچز ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے زمینٹو سکریٹو میں صاف ہو جائے گے اور دوسری میں آپ کا ایک اہم بات پتہ کریں جب بھی ہم نکاب کر کے چشمہ لگاتے ہیں تو ہمارے موہ سے جو ابھی بخارات نکلتے ہیں وہ چشمے کو اوپر چلے جاتے ہیں لیکن اس ٹپ کو فالو کرنے کے بعد ایسا مسئلہ بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے جو ٹیشو پیپر کی مددہ سے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا آپ دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹی فرنس اگر آپ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کپ دھونے میں بہت دشواری محسوس ہوتی ہے اور آپ جو اٹومیٹک مشین بھی نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ اٹومیٹک مشین بہت ہی مہنگی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ اپنی نارمل مشین کو بلکل اٹومیٹک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے فرنس آپ نے کیا کرنا ہے بلکل جیسے ہم عام روٹین میں کپڑے دھوتی رہتی ہیں اخواتین اسی طریقے سے آپ نے جو اپنی نارمل والی جو مشین اس میں جو آپ نے اپنے کپڑوں کو دھو لینا ہے یہاں پر آپ نے ج جو بلکل جیسے آپ کپڑوں کو نکالتی ہیں اسی طریقے سے آپ نے جو ایک چکر دینے کے بعد یا پھر دو چکر دینے کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑوں کو نکال لینا ہے تو یہ جو بہت ہی پریشان رہی تھی ہے کپڑوں کو کنگھالنے کے معاملے میں اور ساتھ ساتھ سکانے کے معاملے میں آج اس ویڈیو میں بہت ہی بڑی پریشانی جو اس کا میں حل لے کر رہی ہوں فرنس ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اور میری آپ سے ایک چھوٹی اس ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس آ جائے فرنس تو یہاں پر جو ہے کہ میں نے بہت سارے کپڑے جو نکال کے رکھ دی آپ جو ہے دوسرا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے کپڑوں کو کنگھالنے کا جو کہ بہت ہی مشکل کام میں فرنس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھٹنوں میں اگر پہنو تو ہماری کمر میں پہنو تو ہمیں بہت ہی دشواری ہوتی ہے کپڑوں کو کنگھالنے کے معاملے میں تو یہاں پر آپ نے اپنی نارمل مشین میں کیا کرنا ہے فرنس بلکل یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی مشین کو صاف سترا دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے صاف والاک پانی جو ہے اس میں ڈال لینا ہے صاف سترا پانی ڈالنے کے بعد فرنس جو آپ نے جو ہے اپنے کپڑے دھویں ان کو جو ایک اے کر کے آپ نے اس پانی میں صاف سترے پانی میں ڈال لینا ہے فرنس آپ کے سامنے یہاں پر کتنی زیادہ جھاگ جو ہے وہ نکل کہ آ رہی ہے بالکل بھی کوئی بھی میند نہیں لگ رہی منٹو سکنٹو میں آپ کے بہت سارے کپڑے فرینڈز بہت ہی جلدی بہت ہی کم وقت میں یہاں پر کنگھال کے آ جائیں گے فرینڈز یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو آپ تھوڑا سا اور بھی پانی ڈال دیں فرینڈز آپ جو ہے پہلے سارے کپڑے ایک بار میں واش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس طریقے سے آرام سے جو ہے پانی مشین میں ڈال کر ساف سترا اس میں جو آپ اپنے کپڑوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کنگھال سکتے ہیں منٹو سکنٹو میں تو یہاں پر فرینڈز آرام سے آپ نے جو کپڑوں کو نکال لیں نہ کوئی بھی میند نہیں لگ رہی ہے بہت ہی بہترین نسخہ ہے فرینڈز ٹرائی کیجئے گا فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ابھی بھی بہت ہی صاف ہے اس میں آپ اپنے اور بھی کپڑوں کو جو بہت ہی اچھے طریقے سے کنگھال سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہیں فرینڈز آپ نارمل مشین کی مند سے کس طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو ڈرائی کر سکتے ہیں بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی فرینڈز ازمایا ہوئے طریقہ ہے میں نے خود اس کو ڈرائی کیا ہے بہت ہی بڑی ہے مجھے فائدہ ملے ہے فرینڈز ہم جو بہت ہی پریشان رہیتی ہیں بارش کے موسم میں سردیوں میں ہمارے کپڑے جو بہت ہی ٹائم لیتے سوکنے میں خوشکونے میں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے مشین کو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ساف سترہ کر لینا ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹی سے اور بات بتاؤں فرینڈز جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مشین کو آپ نے بلکل بھی نہیں تھیرانا ہے آپ نے اپنی مشین کو چلانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپڑے آپ نے اس طریقے سے اپنی مشین میں ڈال لینا ہے اور آرام آرام سے آپ نے کیا کرنا ہے کپڑوں کو تھوڑا تھوڑا ایسے چینج بھی کرتے رہنا ہے اس سے جتنا یہ ٹائم آپ اپنے کپڑوں کو مشین میں گھومائیں گے اس سے جتنا بھی پانی ہوگا جتنا بھی ان میں نمی ہوگی وہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم وقت میں نکل جائے گی اس کے بعد اگر آپ ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے دھوپر رکھیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی جلدی جو ہی یہ بلکل رائے ہو جائیں گے یہاں پر میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہوں کہ آپ کپڑے بلکل مکمل طور پر خوش نہیں ہوگے صرف یہ ہوگا کہ کپڑوں میں سے جتنا بھی پانی ہوگا وہ نکل جائے گا اور جتنی بھی نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر آپ اگر ان کو دھوپر رکھیں گے تو یہ بہت ہی کم ٹائم ہے بلکل اچھی طریقے سے خوش کو جائیں گے آج کی ویڈیو کو یہی پرینٹ کرتے ملتے ہیں نیو اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال